حق یہی بنتا ہے اس نوعی کا کوئی ہاتھ ماتم سے خالی نہ رہے سب کے ہاتھ ماتم کے لیے سرو پر ہوں کیونکہ میں مصرے پڑھنے لگا ہوں اگر حق بنے بی بی کا تو گریہ بھی کرنا اور ماتم بھی کرنا میں مصرے پڑھنے لگا ہوں مصرے آپ کے حوالے آپ جانے جناب سکی نہ جانے ببا ببا میں اکیلی ادھیرہ ادھشتے پلا جل گئے خیمِ کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑپنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچھی میری بھالی پان کے خون سے گرتا میرا طے ہوا اس نے موں پہ تماس لگایا میرے میں سبھلا سکی گر گئی خالق پہ پھر میں چلائی رو گئے چچا مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی رہا ہے پھر میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنجو علم شام غم خالے صفر شام کے زندہ کے ستا اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم تم بھی سنا آپ کے بچوں کے لیے دعا آپ کی بچیوں کے لیے دعا میری بچوں کے لیے بھی دعا کرنا ایک دعا ایک مسائب میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ دعا کرنا کہ مجھے ایسا ماتمی ازدار بیٹا تفرمائے جو حسین کی ازداری نوخانی کرے جو حسین کا ازدار بنے اور چتنے لوگ بھی اولاد کی خواہش مند ہے خدا ان کو اولاد بیٹا تفرمائے بیٹا اور بیٹی بیٹا فرمائے میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے کہ جنہوں نے مجھے پروان چڑھایا جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کتابیں لکھیں ہیں کہ وہ بچے مجلے سے پڑھ سکیں میں بھی انہی کی تربیت سے یہاں بڑا ہوا ہوں میری پہلی استاد میری والدہ ہے ان کی صحت کے لیے دعا میں ساری دعائیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جو مصرے پڑھا ہوں بہت سخت ہیں بی بی سب کی دعائیں قبول فرمائے آئے اپنے غم تم بھی سنا باپا برانہ ڈیوارس کی پوری ٹیم کے لیے شیعہ ملٹی میڈیا ایدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے کوئی دعا سے خالی نہ رہے صد کے لیے دعا برانہ ڈیوارس ٹیم کے تمام نمران کے لیے جنسے کار بھائی کے تمام اینے خانہ کے لیے تمام بات میں کے لیے دعا بی بی کہتی ہے آپ جب مو پر آپ نے ماتم کیا ہے نا آپ نے مو پر ماتم کیا ہے چہرہ دعا کر دیکھئے گا چہرہ لال ہو چکا ہوگا مجھے بی بی کی عظمت کی قسم بی بی کا چہرہ صرف لال نہیں ہوا بلکہ نیلہ پڑ گیا اور صرف نیلہ بھی نہیں رہا بلکہ زخمی ہو گیا سرے حسین سے آواز آئی سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے بابا تماشوں کی وجہ سے کہا تماشوں سے تو زخم پڑتے نہیں پڑتے بیٹا نیل پڑتے ہیں بی بی کہتی ہے آپ سے دیکھا نہیں جاتا نا بابا تو سنو میں بتاتی ہوں بابا جن دیکھنا کیا بابا جن دیکھنا کیا سن بھی نبا گے با میرے رخزار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ میرے رخزار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان بابا جن تم بھی مجھے بابا جن تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاکبانوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے ربا سبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا سو میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا آخری کلام پڑھوں گا جن کی فرمایشی اب رہ گئی ہو انشاءاللہ پھر کسی مقام پر پیش کروں گا میری خواہش رہتی ہے جیسے بارگاہ میں اس بارگاہ سے میں نے بتایا بچپن سے ہی وابستہ ہوں گھر گھر میں پڑا ہے اس علاقے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والے موجود ہوتے ہیں آئیے میدانِ کربالہ میں سکینہ کے چہرے پر تماشے مارنے والا ہاتھ کسی یتین کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو کہ ان کو احساس محروم ہی نہ ہو ظالم اپنے دربار میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو گودھ میں بٹھا کر پیار کر کے سکینہ ابھی بھی اسے مخاطب ہوگر کہتا تھا تیرا باب ابھی تُس سے ایسے ہی پیار کرتا تھا کسی یتین کو یتین یا یتیما نہ کہو اس کے نام سے پکارو دنیا کا یہ رواج اقلاقیات کا تقاضہ ہے آئیے جہاں سے اقلاقیات کا تقاضہ چلا اسی کی بیٹی کو شمر کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تماشے مار مار کر کہتا تھا تاتو حسین کی یتین چار سال کی بچی کو کیا پتا یتین ہی کہتے کسے ہیں اپنے سروں میں ماتم کرنا گریہ کرنا یہ کلام میں مکمل نہیں پڑھ باؤں گا بس چند میں سرے سننا بابا اے بابا میں سکینہ میری حالت زر دیکھو بابا بال بکھرے ہیں میرے پیاسے خوشک گلا جل گئے خیمے سبھی جل گیا میرا کھلتا بالیاں چھن گئیں کانوں سے لہو بہتا رہا جو بیٹھے ہو کھڑے ہو کر ماتم کرنا جو بیٹھے ہو کھڑے ہو کر ماتم کرنا جملہ سک لگے تو مجھے معاف کرنا بی بی کہتی ہے آئی بابا میرے رخ سارے تھے چھوٹے شمرے کا ہاتھ بڑا تھا اس کے بارے جو چنا چاہتا وہ زخمی میرا چہرہ کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے گہدے ہیں زب لوگ یتیمہ بابا آئی بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا سنو دن رات میرے کیسی کٹے ہیں بابا بابا میں ہے سکینہ بابا میں ہے یتیمہ عدداروں مولا کی شہادت پر صرف سکینہ بی بی یتیم نہیں ہوئیں ہم سارے عددار یتیم ہوئے بی بی کے غم کو باٹھتے ہوئے بی بی کا نوہم پڑھتے ہوئے ماتم کر کے سروں پر بولے میں میں آئے بابا میں ہے سکینہ بابا میں ہے یتیمہ شامِ غریبہ کا گپندیرہ ہے سکینہ اپنے بابا گلاشہ ڈھونڈنے نکلی ہے کہتی ہے بابا کہا ہو کہا ہو کسی لاشے پر ذر موجود نہیں ایک شخص نظر آیا کہا کسی نے دیکھا ہے میرا بابا کہا ہے کہا تو کون ہے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں وہ تماشہ مار کر کہتا ہے یہ جو نہیں کہتی کہ حسین کی یتیمہ میڈانِ کربلا میں بی بی کی صدا گونچتی ہے آئی بابا آئی بابا آئی بابا راست حسین سے آواز آئی علیہ علیہ یابنیہ اے سکینہ ادھارا تیرا بابا یہاں ہے تڑپ کر بابا کے لاشے پر پہنچی تڑپ کر کہتی ہے بابا سرے حسین لاشای حسین سے آواز آئی سکینہ تو یہاں تک پہنچی کیسے تو نے مجھے پہچانا کیسے تڑپ کر بی بی کہتی ہیں دونڈنے بھونڈنے آپ کو دشت بہا بان گئی آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچانے گیا آپ کے آپ کے سینے پہ کچھ دیر دنیت آئی مجھے شمرے میں ایسے جگایا کہ میری جانے گیا یہ آخری مصرے پڑھنا ہوں پھر زندگی بغیر کسی مقام پر پورا کلام پڑھوں گا عدداروں جملہ آپ کے حوالے جملہ بہت سخت ہے کہ میں سید ہوں مگر ہاتھ چھوڑا ہوں سیدوں کے آگے بھی مومنین کے آگے بھی جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا میری جد میری بی بی کے ساتھ ہوا یہی ہے بی بی کہتی ہے بابا آپ جانتے ہیں مجھے ظالم نے آپ کے سینے سے چھڑایا کیسے اپنے سروں پر ماتم کرنا گریہ کی آواز اتنی بلند کرنا کہ اس مصرے اس مصرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی سمر آیا گھینچ کر بال میرے گھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا جب میں رولی تو مجھے دلیا لگایا بابا ہے شکیدہ ہے ہے مجلوم ہے ہے حسینہ ہے حسینہ ہے حسینہ ہے حسینہ ہے حسینہ